افغانستان پسپا ہونے کے بعد افغانستان سے بھاگنے کے بعد برے طریقے سے شکست کھانے کے بعد امریکہ کو اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ وہ سارے محاضوں پر اکیلا نہیں لڑ سکتا اس لیے اس نے اتحاد بنانے شروع کر دیئے ایک اتحاد جو کہ دوہزار ساتھ میں بنا تھا اس کو قوارڈ کا نام بھی دیا گیا تھا اس میں امریکہ ہے امریکہ کے علاوہ انڈیا جاپان اور آسٹریلیا یہ ایک اتحاد ہے اس کے علاوہ ایک اور recently بالکل just now ایک اور اتحاد انہوں نے بنایا ہے اور وہ اتحاد کن کن ممالک کا ہے اس اتحاد میں تین کانٹریز شامل ہیں امریکہ آسٹریلیا اور گریٹ بیٹن یوکے یہ تین ممالک شامل ہیں اور اس اتحاد کو نام دیا گیا ہے آکوس کا اے یو کے یو ایس ایوکیوس یا جس طرح بھی آپ اسے پڑھ لیں تو یہ ان کانٹریز کے جو کانٹریز کا نام ہے اس کی یہ ایبڈیویشنز ہے بیسی کے لئے تو یہ آپ کو سکرین پر لکھا نظر آ رہا ہے اس اتحاد کا مقصد کیا ہے اس اتحاد کا مقصد ہے چین کے خلاف لڑنا امریکہ نے بڑی سٹریٹیجکلی بڑی چیزیں جو ہیں ان کو زبردف طریقے سے ڈیویلپ کیا ہے نمبر ایک اس نے ان کانٹریز کو سلیکٹ کیا ہے جو کہ آلڑی چائنہ کے خلاف ہیں امریکہ کو پوری دنیا میں اگر کوئی طاقت برے طریقے سے کھٹکتی ہے تو وہ ہے چائنہ چائنہ نے اس دوران اپنی معیشت کو نہ صرف بے تہاشا اس کو ایکسپینڈ کر لیا ہے بے تہاشا طور پر مضبوط کر لیا ہے بلکہ اس نے اپنی دفاعی جو قوت ہے دفاعی جو طاقت ہے اس کو بھی بہت بہت آپ سمجھ لیں یوں سمجھ لیں کہ وہ ہر طرح سے ایک جائنٹ بن گیا ہوئے تو یہ ایک بہت بڑی تھرٹ ہے امریکہ کے لیے کیونکہ امریکہ کے جو جو اس کے مفادات ہیں ان کو اگر کوئی ٹکراؤ دے سکتا ہے ان کو اگر کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے تو وہ ہے چائنہ ان ممالک کا جو اتحاد ہے آپ کو تھوڑا سا میں اس پارے میں بتاؤں گا کہ یہ تین ممالک جو ہیں انہوں نے ریسینڈلی یہ جو اتحاد قائم کیا ہے اس کی پندرہ سپٹمبر بروزبود ان کا ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں اور اس میں سب سے اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ آسٹریلیا کو ایکوپٹ کریں گے ایٹھ نیوکلئر میرینز کے ساتھ ایٹھ نیوکلئر سب میرینز کے ساتھ ایٹمی آپ دوزیں جو ہیں وہ آسٹریلیا کو دی جائیں گی اور اس کا مقصد ہوگا کہ چائنہ کا جو ملٹری ڈیویلیمنٹ ہے ساؤڈرین چائنہ سی میں اس کو ٹف ٹائم دیا جائے یا اس کو ٹیکل کیا جا سکے یہ ان کا مین مقصد ہے چین نے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کیا الفاظ استعمال کی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آسٹریلیا اور چائنہ کے بیچ میں جو ایک سر جنگ چار رہی ہے اس میں ریسنٹ کیا ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اور اس میں چیزیں جو ہیں کس طرح سے دیکھی جا رہی ہیں آسٹریلیا کے طرف سے اور چین کے طرف سے رہتے ہیں لیکن ریسنٹلی کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یورپی یونین نے اس پہ کیسے اپنا رییکٹ کیا ہے اور یورپی یونین میں فرانس نے کیسے اس کو رییکٹ کیا ہے فرانس کا بڑے یوں سمجھ لے تقریبا 50 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس سارے قصے کے بیج میں تو یہ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جو چین نے بات کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں چائنہ کے فارانس کا سپوکسمن زاؤ لی جیان ان کا کہنا ہے انہوں نے اس الفاظ میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ ان کو اپنی جو یہ منفی اور صفر کی حد تک گری ہوئی سوچ ہے اس کے بارے میں ری تھنگ کرنا چاہیے اور علاقے میں جو عام ریس ہے جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے اس کو روکنا چاہیے اور اس سے ہتھیاروں کی ریس جہاں بڑے گی مزید انہوں نے کہا کہ شوٹنگ دیم سیلف ان دی فوت کہ وہ اپنے آپ کو اپنا نقصان کریں گے اس سب کو کرتے ہوئے یہ چائنہ کا کہہ چائنہ نے اپنی شدید ترین تحفظات کا اظہار گیا اس پہ اور اور مزید اس بارے میں کہایا کہ وہ اس بارے میں بڑے فکر مند ہے اور یہ جو ہتھیاروں کی ریس ہے یہ ہتھیاروں کی ریس بن جائے گی اور اس میں صرف اور صرف یہ جو اتحادی ہیں یہ صرف اپنا نقصان کریں گے اس اتحاد کے علاوہ ایک قوارد اتحاد جو ہے وہ بھی عمل میں آ چکا ہوا ہے وہ دوزر ساتھ میں آوا تھا لیکن اس کو مزید جو ہے بھی ریسنڈلیس کو چائنہ کے جو فارن سپوکس مین ہے جن کا بھی میں نے نام لیا زاؤ لی جیان انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ میں دکھایا کہ ایک آسٹریلین جو فوجی ہے آسٹریلیا کے وردی پہنے ہوئے ہیں اس نے ایک افغان بچے کے گردن پر چوری رکھی ہوئی ہے چاکو رکھا ہوئے ہیں اس پہ مطلب مقصد اس کا یہ دکھانا تھا اس کی ٹویٹ کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ چائنیز یہ جو آسٹریلین فوجی ہیں یہ وار کرائمز کا حصہ ہے یہ وار کرائمز میں انوالو ہیں اس کے اوپر جو آسٹریلیا ہے اس نے بڑے شدید الفاظ میں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کے اوپر انہوں نے چائنہ کو کہا کہ اس کے اوپر آپ کو معافی مانگنی چاہیے چائنہ جو ہے اس نے اس کے اوپر مزید ریائٹ کیا اور آسٹریلیا کی جو مسنوات ہیں ان کو بین کر دیا ان کے اوپر مزید ایکشن کیا اور آسٹریلیا کے اوپر پابندیاں لگا دی ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا نے پبلک میں مطلب اوپن ہر جگہ پہ یہ کہا کہ یہ جو وائرس ہے جو چائنہ جس کا اوریجن ہے اس کے بارے میں ازادانہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ چائنہ نے جان بوجھ کے یہ وائرس پھلایا ہے یہ چائنہ سے وائرس ہے یہ لیبارٹری میں تیار کردہ ہے اس طرح کی بشمار چیزیں ہیں جو کہ چائنہ اور آسٹریلیا کے بیچ میں ہیں یہ بسیکلی امریکہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اس نے کس قدر مطلب ایک گھٹیا قسم کی گیم کھیلی ہے کہ اس نے آسٹریلیا کو انوال کر لی ہے اپنے اندر کہ آسٹریلیا اور چائنہ کے بیچ میں اختلافات آلڑی ہیں وہ آسٹریلیا کو یوز کرے گا چائنہ کے خلاف اور یہ ایک پھر سے ایک اور جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی چاہے وہ سر جنگ ہے یا سر جنگ سے آگے چل کر وہ ایک مزید فل فلیج وار جو ہے وہ حصہ بنتی ہے یا اس میں وار ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو امریکہ کی یہ ایک اور کوشش ہے کہ وہ اس آگ کو مزید بھڑکائے تاکہ اس کے شولے آسٹریلیا کی طرف جائیں کسی اور ملک کی طرف جائیں لیکن امریکہ اس سے محفوظ رہے اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ سارا جو ایٹ سٹیٹ آف دی آرٹ جو آبدوزی ہیں ایٹمی آبدوزی ہیں یہ آسٹریلیا کو دینے کا فیصلہ ہے اس ادھاد کا پہلا جو میجر کنسرن ہے جو میجر فیصلہ ہے چائنہ کے خلاف وہ یہ ہے کہ انہوں نے آٹ ایٹمی آبدوزی جو ہے یہ دین ہے آسٹریلیا کو یہ جو سٹیٹ آف دی آرٹ ایٹمی آبدوزی دین ہے اس سے فرانس بہت درجہ بہت زیادہ نراز ہے فرانس کیوں نراز ہے فرانس اس لئے نراز ہے کہ فرانس نے آسٹریلیا کے ساتھ ایک ڈیل تھی اس کو جو ٹریڈیشنل سم میرینز ہیں وہ پروائیڈ کرنی تھی دوزار سولہ میں یہ معایدہ ہوا تھا اور یہ ڈیل اب اس میرینز پروائیڈ کرنے سے فرانس کی یہ ڈیل جو ہے یہ کینسل ہو گئی ہے فرانس کو اس سلسلے میں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے پہلے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں آلموس ففٹی بلین آسٹریلیوی ڈالر جو ہیں یہ فرانس کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا ہے فرانس کو اتنا زیادہ نقصان ہوئے اور فرانس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں امریکہ کو مخاطب کر کے کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں لیکن اتحادیوں کے ساتھ ایسے نہیں کیا جاتا فرانس کا یہ تحفظات ہے اس کے علاوہ یورپی یونین جو ہے اس نے اپنی ایک الگ سے آرمی بنانے کا فیصلہ کر لیا اس نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے اوپر مزید ریلائے کا فیصلہ کر لیا افغانستان سے تو اس پہ یہ جو ممالک ہیں انہوں نے مزید اپنی نرازگی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ہم مزید آئندہ اس کے اوپر امریکہ کے اوپر بالکل بھی اعتماد نہیں کریں گے اس سلسلے میں تو امریکہ کو اس لیے بھی نئے اتحاد بنانے پڑے ہیں انڈیا کے ساتھ جاپان کے ساتھ انڈیا آلڑی چائنہ کے خلاف ہے جاپان جو ہیں وہ تائیوان کے خلاف ہے اس کے خلاف ہے چائنہ کے خلاف ہے اسٹیلیا چائنہ کا آلڑی کلاس ہے یعنی تمام وہ ممالک اس نے گٹھے کی ہیں جو کہ آلڑی چائنہ کے خلاف ہے تو یہ تمام ممالک مل کر چائنہ مضبوط ہو گئی ہے پوری دنیا کی جو معاشی حال ہے وہ ایک طرف ہے لیکن چائنہ کی معیشت ترقی کر رہی ہے تو یہ سارا کچھ ہے عالمی سینیریو جس میں امریکہ ایک بار پھر سے ایک اور جنگ اس کو بھڑکانے کی طرف جا رہا ہے ایٹمی آپ دوز اسٹریلیا اس کو روانہ کی جا چکی ہے یہ کچھ تھا اس حوالے سے تازہ تری اپڈیٹ عرفان کو اجازہ دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ